کیا واقعی اصدودی نویسی اے آئی ایم آئی ایم کی ادھاکش سامپردائک ہنسا کو سرکشا کوچ دے رہے ہیں؟ آئیے سوال جواب انہی سے کرتے ہیں سیدھے لیے چلتے ہیں آپ کو اصدودی نویسی ہمارے ساتھ جو رہے ہیں اویسی صاحب رام نومی پر جلوس نکلے اس پر پتھر بازی ہو پتھر بازی غلط ہے یا اس کے بعد جو پتھر بازی کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے اسی کو آپ غلط ٹھہرہ رہے ہیں آخر اس کی کیا بنیاد ہے کیوں اپنے ہی دیش میں اپنا پر منانے پر پتھر بازی کا سامنا کرنا پڑا رام نومی شعبہ یاترہ نکالنے والے لوگوں کو اویسی جی میں ہرگز اس بات کو نہیں مانتا کہ یہ کہنا کہ پتھرہ ہوا ایک سمودائے کے طرف سے ہرگز نہیں مانتا اور آپ میری بات کوئی مت مانیے جہاں جہاں وائلنس ہوا چاہے مدیہ پردیش میں کانگریس کی سرکار ہے اور دوسرے کرناٹک میں مدیہ ساری راجستان میں کانگریس سرکار ہے مدیہ پردیش ہو گجرات ہو بیہار میں ہیتیش کمار کی سرکار ہے بھائی آپ نے پرمیشن دیا تھا نا سرکار نے پرمیشن دیا اور یہ سٹیٹ کمپلیسٹ وائلنس ہوا اس سٹیٹ کی سارا سر ناکامی ہے آپ کیسا بولتے ہیں سرکار کیسا بولتی ہے کہ فترہ ہوا کیا ثبوت ہے آپ کو بتائیے اور فترہ ہوتا ہے تو پھر تارگیٹیٹ آپ مسلم سمدھ آئے کہ گھروں کو نقصان پہنچاتے ہیں مسجدوں کے اوپر جھنڈے لگا دیتے ہیں یہ تو سرکار کی اور پھر مدیہ پردیش میں تو کون سے خانون تحت آپ نے آپ نے گھروں کو ڈیمولیشن کیا اس خانون کا حوالہ دیجی ہم کو پوری کمیونیٹی کو کلیکٹیو پنشمنٹ دیتے ہیں اگر سرکار مدیہ پردیش کہتی ہے کہ وہ الیگل تھے اور پھر الیگل آپ کو پہلے نظر نہیں آئے آپ نے نوٹس کیوں نہیں دیا ان لوگوں کو اور پھر پچھتر سال کی مسلم محلاؤں کو پولیس مارتی ہے ہاتھ پیر توڑتی ہے اس کے ویڈیو سب کے سامنے ہیں آپ پرمیشن آپ دے رہے ہیں ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ وائلنس کو نہ ہونے دیں آپ آپ خود یہ سرکاریں خود اجازت دیتی ہیں وائلنس کی لیکن ٹھیک ہے لیکن اویسی جی میری بات سنی ہے ٹھیک ہے اس پر بعد میں آئیں گے کی کیا ہوا کرین کس کے گھر پر چلا بلڈوزر کس کے گھر پر چلا میں تو آپ سے پوچھتی ہوں آپ کو پتا ہے کرولی میں کیا ہوا کرولی میں ہندو نب ورش پر پتھر بازی ہوئی شو بھا یاترہ پر چاہے وہ سابرکانٹہ ہو آنند ہو دونوں آپ کو پتا ہے کیا ہوا وہاں پر لاؤڈ سپیکر بجنے کی وجہ سے وہاں پر بوال ہوا پتھر بازی ہوئی کھرگون میں کیا ہوا پتھر بازی ہوئی مدی پردیش میں لوہر دگا بھکارو جھارکن وہاں پر میلے میں ہی رام نومی کے آگ لگائی جا رہی تھی یہ سب کون کر رہا ہے یہ سب آپ کو لگ رہا ہے کہ جان بوچ کر کوئی کر رہا ہے سازش ہے شدیانت رہ ہے سمکیوں کو ٹاگٹ کیا جا رہا ہے رام نومی کا تیوہار ہے لوگ منا رہے ہیں ایسے میں یہ یہ آروپ لگا دینا کہ یہ تو سازش ہے کیسے ہوگا کرتے ہیں راجستان کے ڈی جی پی کا بیان کیوں نہیں بولتے میڈم آپ راجستان کے ڈی جی پی نے کیا بیان دیا وہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے خلاف انہوں نے بیان دیا ہے اگر اگر آپ جو کہہ رہے ہیں سچ ہے نا تو آپ ایک جوڈیشل انکوائری کرائیے اس ایسپیکٹیو ہائی کورٹ کے جج کے ذریعے چلیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہ آپ کی موجودگی میں نہیں نہیں سنی میرے بات سنی آپ راجستان کی بات کرتے ہیں نا میں تیار ہوں فورٹی تھی آپ اس سلکار سے کہہ دیجئے کہ آج تک کا ریپورٹر ہوگا اور ہم ان جگہوں پر جائیں گے اسو دن ہوئی سے جائے گا جہاں پر وائلنس ہوا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹارگیٹڈ وائلنس ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں گا ٹارگیٹڈ وائلنس ہوا ہے میں آپ کو آپ کے سنیے سنیے میں نہ نہ بلکل غلط کہہ رہے ہیں آپ بلکل غلط میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں پچھتر سال کی عورت کو مار کے ہاتھ پیر توڑ دیتے ہیں سر توڑ دیتے ہیں تیرہ سال کے بچوں کو روڈ پر لٹا کر آپ مارتے ہیں گھروں کو بلڈوزور سے آپ آپ ڈیمولیش کرتے ہیں کون سے خانون تحت کر رہے ہیں بھئے آپ آپ ایک جنیوہ کنونشن کے خلاف کر رہے ہیں آپ تو کلیکٹیو پنیشمنٹ دے رہے ہیں میں آپ کو دینے کو میں آپ کو ویڈیوز بھی جانے کو تیاروں جہاں پر ٹارگیٹیڈ یہ سب وائلنس ہوا ہے سرکار پہ ذمہ داری آئیت نہیں ہوگی سرکار بی جے پی کی ہو یا کانگریس کی ہو سرکار بی جے پی کی ہو یا کانگریس کی ہو یہ سرکار کی ناکامی ہے یہ سرکار اگر چوکس ہوتی پتھرہ ہوا ہے نا سر میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ پتھرہ ہوا یہ پتھر بازی کیوں ہوئی اگر کوئی شوبہ یاترہ نکال رہا ہے اس پر پتھر بازی کیوں ہوئی پتھر بازی کیوں ہوئی آپ بتا دیجے میڈم آپ کو سب چیز ریپورٹ ملتی آپ بتا دیجے آنند کا ہم بتاتے ہیں سر آپ کو کیا ہوا آنند میں ڈی جے ڈی جے کو لے کر کہ ڈی جے کیوں یہاں پر میوزک کیوں چل رہا ہے آواز میوزک کو لے کر جو گانے جو بھجن وہاں بجائے جا رہے تھے اس کو لے کر باوال ہوا اب یہ بھی آپ کہہ رہے کہ یہ پولیس نے کرا دیا وہاں پر لوگ بھیڑے اگر وہاں پر ڈی جے بجایا گیا ہے تو کیا پولیس کیا خاموش تماشائی بن کر بیٹھی تھی وہاں پر پولیس کیوں خاموش بیٹھی پولیس کا کام کیا تھا وہاں پر آپ جس جگہ کا بات کر رہے ہیں وہاں پر ایم آئی ایم پارٹی کے ذمہ دار جا کر ملے ہیں پولیس کے پرساشن سے جو گرفتاری اس پر جا کر ہمارے گزرات کے پریزنٹ سابر کابلی والا نے وہاں پر ذمہ داروں جا کر ملا ہے میڈم میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ دیں گے تو گولوالکر نے اپنے کتاب میں خود لکھا ہے کہ جب پروسیشن جاتا تھا تو لوگ باجہ بجانے سے کتراتے تھے تو گولوالکر نے کہا کہ میں نے خود باجہ اٹھا کر مسجد کے سامنے باجہ بجایا ہے اس کو بھی مت مانیے بھئی حکومت کا کام یہ ہے نا سرکار کا کام یہ ہے کہ وائلنس کو روکے کیا کر رہا تھا آپ نے کتنے آئی پیس آفسر کو سسپنٹ کیا بتائیے آپ نے کتنے پولیس کرمچارےوں کو آپ نے ٹاسک پر لیا بتائیے آپ نے وہ کچھ نہیں کریں گے آپ ایک سمودھ آئے پر حضام لگا دیں گے ارے اچھا ایک کتنے وائلنس ہوتے ہیں مدیہ پردیش میں بتائیے آپ خرگون میں سال میں کتنے مرتبہ وائلنس ہوتا ہے وہاں پر ہر تین مہینے کو ہر دو مہینے کو وائلنس ہوتا ہے مدیہ پردیش میں لیکن 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 ویسی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے آپ آپ نے ایسے لوگوں پر سدھات چودری جو اس پی تھا جس کو گولی لگی اور بھی پولیس کرمی گھا لے خود گولی مار لی اس پی نے خود کو گولی مار لی یہ سازش میلے ہوئے تاں بھی جہرے بھی سچ ہے کہ مدیہ پردیش میں نیسہ سنیے ہاں تو کوئی 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 انکوائری نہیں کچھ انکوائری نہیں ہوتی کوئی 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 انکوائری نہیں ہوتی ہے بی جے پی کی سرکار مدیہ پردیش میں ٹارگیٹڈ وائلنس کرواتی ہے میں آپ کے پروریم میں کہہ رہا ہوں کوئی انصاف نہیں ہوگا وہاں پر کچھ نہیں ہوگا وہاں پر چاہے کانگریس ہو یا بی جے پی ہو کانگریس تو خیر گونگی اور اندھی بن کر بیٹھئے مدیہ پردیش میں جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پر کونسین کوائری میں کیا سامنے آئے گا مدیہ پردیش میں ہر دھائی مہینے کو تین مہینے کو وائلنس ہوتا ہے ذمہ دار کون ہے اس کا بتائیے پھر آپ چاہتے ہیں سرکار تو کہتی ہے کہ ہم نے پیس کہاں پیس رکھا آپ نے آپ پرمیشن دیتے ہیں کتنے پولیس وائلوں کو سسپنٹ کے آپ نے بتائیے کیسے وائلنس ہوتا ہوتا ہے وہاں پر جس ایس پی کو گولی لگی اس پر آپ نے ایک لائنے بلا میں تو آپ کو بتاتی ہوں سرکھر گون میں کیا ہوا ہے کھر گون پہ ہی آپ اپنی تھیوری سمجھا دیجئے گا ہم لوگ سمجھ لیں گے آپ سے کھر گون میں شبہ یاترہ جا رہی ہے وہاں پتھر بازی ہوتی ہے پتہ چلتا ہے ایک علاقے سے یہ پتھر بازی ہو رہی ہے بجرنگ منی کے کو تو اریس کرنا چاہیے بجرنگ منی کو تو اریس کرنا چاہیے توقیل رضا پر چونے بولتے توقیل رضا پر دیش کے چھے چھے پولیس گارڈز کی موجودگی میں مسلم محلاؤں کو ریپ کی دھمکی دیتا ہے مسلم بچیوں کو اٹھا کر لے جانے کی بات کرتا ہے اتر پر سرکار اریس کیوں نہیں کرتی اس کو اریس کیوں نہیں کرتی اس کو افائر درست کے لیے آپ آپ مرانا توقیل رضا خان صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ آپ نے کیا کیا سرکار پوچھئے بتائیے ان کو بجرنگ منی کو اریس کیوں نہیں کرتے آپ افائر درج ہوئی ہے اس کو بھی اریس کیا جانا چاہیے لیکن توقیل رضا پر آپ نہیں بولتے نا سر یہ دکت ہے آپ نہیں بولتے جب وارس پتھان کہتے ہیں ہم پندرہ کروڑ ہیں سو کروڑ پر بھاری پڑھیں گے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نہ آپ انڈیا میں نئے ہیں نہ ہم نئے ہیں رام نومی کے وقت الگ الگ جھارکن میں کئی راجوں میں اس طرح کی ہنسہ دیکھی جاتی رہی ہے اس طرح کی پتھر بازی کیوں یہ ڈر کیوں کہ ہم اپنی شعبہ یادرہ نہیں نکال سکتے میں پہلی مرتبہ یہ سن رہا ہوں کہ مائنورٹی کو مجورٹی سے خطرہ ہے یہ جو وکٹمیزیشن کی پالیسی جو مجورٹی کمیونیٹی میں ڈال دی گئی ہے کہ آپ کو خطرہ مسلمانوں سے نہیں ہے خطرہ مسلمان ہمارے مجورٹی کے مسلمانوں سے خطرہ کب پیدا ہوا بتائیے دیش میں خطرہ اور اور تحافظ سیفٹی کس کو دینی چاہیے پولیس کی کسٹڈی میں پولیس کی موجودگی میں سیکیورٹی گارڈ میں ایک شخص کہتا ہے کہ مسلم مہلاؤں کو اٹھا کر لے کر جائیں گے مسلم بچیوں کو ریپ کر دیں گے ایک نہیں کئی ویڈیوز ہیں آج بھی پولیس کی اس کا اس کا پرڈیکشن ملتا ہے بیٹھا ہوا ہے پولیس کسٹڈی پولیس سیفٹی میں ہو اور اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار ریسٹ نہیں کرتی اس کو ریسٹ کریے نا اس کو آپ کیوں نہیں کرتے ریسٹ آپ آپ میں واپس سوال پوچھ رہی ہوں ایسی ہنسک جھڑپ کیوں کس کو کہاں ریسٹ کرنا ہے اس پر بھی چرچہ کر لیں گے اچھے سے کر لیں گے ایسی ہنسک جھڑپ کیوں کیوں یہ لگے کہ ہم رام نومی کی شعبہ یاترہ اپنے ہی دیش میں نہیں نکال سکتے ہیں کیوں پولیس پولیس یہ کہے آپ ادھر سے جائیے ادھر سے جائیے یہاں سے مجھے نہیں جسٹیفائی کوئی نہیں کر سکتا جسٹیفائی کیسے کر سکتا ہے پھر ایسی ہنسک کیوں ہوگی یہ ڈر کیوں رہے گا یہ بھائی کیوں رہے گا مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ ایک پکش کی بات کر رہے ہیں آپ آلیڈی اس بات کو تیہ کر چکے ہیں کہ آپ جج بن چکے ہیں کہ مسلمانوں نے پتر پھینکے تو پھر خصہ غتم ہو گیا نا تو پھر گولی مار دیجی ہم کو آپ جنوسائٹ کر دیجی ہمارا اب باقی کیا رہا بتائیے نا آپ آپ نہ ہم کو ہر چیز پر آپ پابندی لگا رہے ہیں پتر بھی ہم پھیکے مسجد پر جھنڈا بھی ہم لگائے موسلم مہیلاؤں پر لاکیاں بھی ہم نے برسائی گھر بھی ہم نے اپنے ہاتھ سے ڈیمولیش کر لیا گوش بھی ہم نہیں کہا سکتے کیونکہ آپ کی آستہ کو ہٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں بتا دیجی ہم کو دیش سمویدھان سے چلے گا یا پھر آپ آپ الزام لگا دیں گے پتر کون پتر پھیکے گا کیا پروف ہے بتائیے آپ کے پاس پولیس کا پرمیشن آپ دیتے ہیں پولیس سنیے سنیے میڈیا ریپورٹس ہے سب بکواس ہوئے پولیس میڈیا ریپورٹس ہے سب سب بیکار ہے میڈم پولیس کی موجودگی میں پولیس پتر پھیک رہی ہے پولیس نے پتر پھیکا دنگائیوں کی موجودگی میں پولیس والوں کی پتروں سے گھائل ہوئے ہیں پولیس کی موجودگی میں رام نومین کی ملے لگایا جا رہا ہے وہ بھی ویڈیو ہے انڈیپینڈنٹ ایک جیڈیشنل انکوائری کرائیے اس پردیش کے سٹنگ ہائی کوٹ جج سے کروائیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کس خانون کے تحت آپ نے گھروں کو توڑا ہے کون سا خانون نے گھر توڑنے کا بتائیے آپ آپ ایک ایک مسلم کمیونٹی کو آپ کلیکٹیف پنیشمنٹ دینا چاہتے ہیں اگر الیگل تھا تو پہلے سو رہے تھے آپ نروتہ مشہ نکا نروتہ مشہ نکا نروتہ مشہ جو گری منتری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں چلیے کہ ایک گھر میں تھا عوید سے ایک گھر تھا ہوں کون سے خانون تیرے آپ نے گھر توڑا ہے آپ ارس کرتے نا اس کو آپ آپ گھر کے ساتھ توڑتے میرا کون سے خانون تیرے گھر توڑا آپ نے جنیوہ کنونشن کا وائلیشن کی آپ نے ایک مسلم کمیونٹی کو کلیکٹیف کلیکٹیف پنیشمنٹ کی مثال دے رہے ہیں آپ کلیکٹیف پنیشمنٹ دے رہے ہیں گھر توڑ کر نہیں نہیں سہی سہی مت مانیے میری بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو sadistic pleasure ملتا ہے کہ آپ کو میری بات کو سچ مانیے میں آپ کی بات کو سچ مانتی ہوں تو آپ کی تھیوری کو آگے لیے چلتے ہیں تو اسدودین ویسی جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اشوک گہلوت کا اب نریندر موڈی کے ساتھ مل کر سازش شلرہ دیش میں ہیمن سورین جھارکن کے مکھے منتری وہ سازش کر رہے ہیں موڈی کے ساتھ ملکے سنگ کے برساتھ میں لو انٹینسٹی وائلنس کرانے میں مہارت حاصل کر چکی ہے ان کا ایکسپرٹیز وہ ڈیولپ کر چکے ہیں ماب لنچنگ ہوتا ہے اب ماب لنچنگ نہیں اب تو سٹیٹ کمپلیسٹ وائلنس ہو رہا ہے پہلے سٹیٹ سپانسرڈ وائلنس ہو جاتا اب سٹیٹ کمپلیسٹ وائلنس ہو رہا ہے راجستان کی سرکار کوئی کوالی نہیں نہیں دیکھیں کیا سنگ پریوار نہیں ہے راجستان نہیں نہیں سنگ کر آ رہا ہے گہلوت جی سنگ کی باتیں مان رہا ہے آج کل ناگپر سے ڈکٹیشن مل رہا ہے ان کو ہیمن سورین کو ہو ویسی جی یہ دور اشوک گیلوت کی ہی سرکار میں خوران کریم کو مسجد میں جلایا گیا تھا آپ آپ کو جانکاری ہوگی نہیں ہوگی نہیں معلوم اشوک گیلوت کی سرکار میں جب مکہ منتری تھی آج سے چند برس پہلے خوران کریم کو جلایا گیا تھا آٹھ ڈس مسلمانوں کو پولیس فائرنگ میں مارا گیا تھا جب آپ چلی نا میں تو میں تو یہ کہہ رہی ہے کہ ویپکش کا گھڑ بندل ہو گیا بیجی پی آپ نے ہی بتا دیجے آپ بتائیں نا الگ راجیوں میں گھٹنائیں ہو رہے ہیں جھارکن میں ملے میں آگ ہیمن سورین آپ کو لگ رہا ہے کہ سنگ پریوار کیا صرف بی جی پی پردیشوں میں سنگ پریوار ہے کیا دوسری جگہ نہیں ہے سنگ پریوار ہر جگہ سنگ پریوار ہے اور اگر جھارکن میں ہوا ہے تو کنڈیمنیویل ہے آپ انکوائری کرائی ہے نا آپ کیسے تائے کر لیتے ہیں کہ ایک سمودائی نے کیا ماب لنچنگ میں میں مارا جاتا ہوں ہر چیز میں آ رہا اور پتر بھی ہم پکیں گے مسجد پہ ہم تو ہماری جلا دیں گے مہیلاؤں کو لاکی چارج کریں گے تیرہ چودہ سال کے بچوں کو روڈ پر لٹا کر ماریں گے آپ پھر گھر بھی توڑ دیں گے کون سے قانون تحت پولیس جو گرفتاریاں کر رہی ہے ساری کی ساری گرفتاریاں تیرانوے چورانوے گرفتاریاں مدی پردیش میں وہاں پر یہ سب بینہ پہچان کیے ہی آروپیوں کے کی جا رہی ہے میڈم میرا پرابلم یہ ہے کہ دیش کے سمیدھان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں میرا پرابلم یہ ہے کہ یہ سرکاریں ایک سمودائی کے خلاف ہیٹریٹ میں اندھی ہو چکی ہیں یہ ریزنبلنس اور جسٹس کو کرنا نہیں چاہتی ہیں یہ پہلے سہی تائی کر لیتے ہیں ان کو سٹیرو ٹائپ ایمیج بنا کر رکھ دیئے مسلمانوں کا آپ میرے کو ایک بات بتائیے میڈم کہ گوشت کھانے کی زیادہ کیوں نہیں دی جاتی ہم کو اس سے پرابلم ہے کیا کیا کسی کی آستہ میری آستہ سے بڑھ کر رہے کیوں کیوں گوشتیں کھائیں گے ہم آپ کی آستہ ہماری آستہ سے بڑھ کر رہے کیا اچھا 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 سلیہ اب مان لیتے ہیں گوشت نہیں کھائیں گے ایکسپورٹ کیوں لاؤ کرتے آپ اس ٹائم میں ایکسپورٹ کو بند کریے نا پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے ڈالر نہیں ملیں گے آپ کو کب تک آپ صرف ہم کو ٹارگٹ کریں گے ڈالر کی بھی چنتہ کر رہے ہیں آپ گوشت کی بھی کر رہے ہیں گوشت کو جو بین کیا گئے کئی جگہوں پر اس کا بھی غصہ ہے کیا ویسی صاحب جو گوشت بین کیا گیا ہے اس کا غصہ ہے کیا اس کی وجہ سے بھی اس طرح سے ہم ہنسہ بھڑکتے دیکھ رہے ہیں یا پھر ایک کانفرنٹیشن دونوں سمودائیوں میں دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پشم بنگال میں دیکھیں پشم بنگال میں تیہ روٹ تھا بولا گیا نہیں سنکھیا محلہ ہے وہاں سے اس لئے روٹ بدل دیا گیا اس کے بعد سے یہ تناہ وہاں پر ہوا پشم بنگال میں اس کی کیا مجھے سمجھ میں آتی ہے کیوں روٹ ٹائے کرنا پڑے گا کیوں نہیں تیہ روٹ پر شمایا میڈم 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 کوئی کوئی سنیے سنیے جب پولیس پرمیشن دیتی ہے جو اور روٹ ٹائے کرتی ہے تو پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وائلنس نہ ہو جہاں تک بنگال کی بات ہے جب بربون کا واقعہ ہوا میں نے کنڈیم کیا کہ مسلمانوں کو ممتاب انرجی کتاب اور خلم دینے کی جگہ ان کو بم دے رہی ہے اور اگر بنگال میں ہوتا ہے تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں وہ سرکار کی ذمہ داری ہے یہ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ کو کہ سرکاریں آنکھیں بند کر لیتی ہیں اپنے اپنے فائدے کے لیے چاہے مدیہ پردیش ہو راجستان ہو گجرات ہو کرناٹک ہو گوہا ہو کتنے پردیشوں میں آر این یاترہ کے گبر ہوئے بتائیے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ارشان میڈم یہ آپ کا سوالی غلط ہے جیس کی مجوریٹی کو مائنورٹی سے خطرہ کب پیدا ہوگا بتائیے کیوں شبہ یاترہ دیکھ کرنی پڑے گی کیونکہ ایک محلہ تھا آپ یہ پوری مائنورٹی کو آپ کہہ رہے ہیں آپ پوری مجوریٹی کو کہہ رہے ہیں کہ خطرہ تم کو مائنورٹی سے آپ کا سوالی غلط ہے میں سوال کو نہیں مانتا ہوں سوالی نہیں نہیں آپ جس طرح سے سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے مجھے یہ بتائیے نا سر کیوں راستہ بدلنا پڑے گا یہ پولیس کہہ رہی ہے نا وہاں کی یہ پولیس کہہ رہی ہے کہ اس محلے سے آپ نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر تناہ ہو سکتا ہے مسلم محلہ ہے اس لئے شبہ یاترہ کو کہہ رہے ہیں آپ روٹ کا ڈائیورجن کیجئے کیوں ہوگا ایسا دیش میں یہ پولیس پوچھ رہے ہو یہ سوال بنتا ہے یہ سوال میں آپ سے پوچھوں گے اگر اگر سنیے آپ مسلم گارڈ کھیل رہے ہیں سنیے اگر پولیس ہزا کہہ رہی ہے تو پولیس کے ممتاب اینر جی کے اور ان کے ڈی جی پی کو بلا لیجی انجان آم کشب کے شو میں بلا لیجی بلا کر پوچھئے مگر اگر پوسیشن کا روٹ ہے تو روٹ کی ذمہ داری امن کی ذمہ داری یہ پولیس پر آتی ہے اور پولیس اور سرکاریں ناکام ثابت ہوئی سٹیٹ کمپلیسٹ وائلنس ہوا ہے پورائی اور جس طریقے سے مدیہ پردیش کی بی جی پی کی سرکار نے مسلمانوں گھروں کو توڑا ہے وہ جنیوہ کنونشن کے خلاف ہے نیچرل جسٹس کے خلاف ہے آپ کلیکٹیو پنشمنٹ دیر ایک سمودائے کو اور مسلمانوں کو یہ بہت غلط کان کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیا ہے بڑی تصویر کیا ہے بگا پکچر جس کو کہتے ہیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے صدیدی نویسی صاحب کو کیا لگ رہا ہے آپ کو راجستان گجرات مدی پردیش نون بی جی پی سٹیٹس جھارکنڈ راجستان ایسی سب جگہ پر ایک سونیوجت ہنسا کی جائے کیا ہے میڈم بگر پکچر تو مجھے نظریہ آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرو مسلمانوں کے خلاف مجوریٹی میں خوف پیدا کرو مسلمانوں کو ڈرا کر رکھو مسلمانوں کو دبا کر رکھو مسلمانوں کو سیکنڈ گیٹ سیٹیزن بنا کر رکھو یہی تو سازش ہو رہی ہے نا یہی تو ہوتا آ رہا ہے تب ہی تو آپ مسیحہ بن کر اتریں گے سر تب ہی تو آپ مسیحہ بن کر اتریں گے مسلمانوں کے لیے پھر آپ کہیں گے کہ دیکھیں میں آپ کے حق کے لیے لڑ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں غلط ہوا کیونکہ آج کل ویسے ہی مسلموں کے لیے بولنے میں ہر کوئی ڈرتا ہے کوئی دوسری پارٹی بولنے کو تیار نہیں ہے اتنی میجوریٹیرین پولٹیکس ہو رہی ہے آپ کو مسیحہ بننے کا موقع ملا کیسے آپ مجھے ایک بات سمجھئے میڈم آپ کسی کا گھر توڑ کے میں کمپلین کر رہا ہوں میں جا کر میرے گھر کو آپ توڑ دیئے مجھے روٹ پر لالیے آپ میں کس کے خلاف کمپلین کروں گا نہ مجھے آپ نوٹیس دیئے نہ مجھے بتاتے ہیں آپ کس لیے توڑ رہے ہیں آپ نے بولڈر لگار کا گھر توڑ دیا کون سا سیڈیسٹک پلیجر آپ کو ملتا ہے مسلمانوں کے غریب مسلمان گھر توڑنے سے آپ کو اتمنان مل رہا ہے خوشی مل رہے ہیں کہ کسی غریب کا گھر توڑ کے آپ کو بغیر نوٹیس دیئے آپ کون ہوتے ہیں جج کورٹ کس لیے ہے پولیس کس لیے ہے اور کون سے خانون تعداد آپ توڑ رہے ہیں یہ کلیکٹیف پنیشمنٹ مدیہ پردیش کی بی جیب کی سرکار مسلمانوں کو دے رہی ہے اسی کے خلاف تو میں نا اسعودین اویسی کو مانین رکھتا میڈم چھوڑ دی اویسی کو آپ میں ایک دیوان آؤ دیوانگی اپنی برخارہ رکھوں گا مگر یہ نائم صافی کو کیسے کوئی دیکھا گا بتائیے آپ پولیس کام کرے نہیں کرے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں آپ سب کو آپ سسپینٹ کیجئے ڈسمس کیجئے آئی پیس آفیسرز کو ڈسمس کیجئے جنہوں نے یہ ہنسہ نہیں روکی دوسری طرف جن لوگوں نے غلط کیا ان پر کاروائی ہو رہی ہے کیسے کریں گے آپ تو آپ ان کو ڈیفینٹ کرتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ کون سے قانون کی تحت گھر کو توڑیں گے آپ بتائیے آئی پی سی میں کون سا قانون ہے گھر توڑنے کا قانون ہے اگر وہ الیگل بنایا گیا تو نوٹس نہیں دیں گے آپ آپ جج جوری اور سب پولیس آپ بن جائیں گے تو رول آف لاو نہیں بلکہ رول بائی گن ہوگا کہ ہون مینسٹر تائے کرے گا کہ گھر توڑ دو توڑ دیں گے آپ آپ کل کہیں گے کہ اسی جان لے لو زندہ رہنے کے لائق نہیں جان لے لیں گے میری آپ تو کہہ رہے ہیں عوید گھر ہے یہ ایک کلاسک فاشس ٹیٹ کی مثال اب وہ کہہ رہے ہیں عوید نرمان ہے وہ کہہ رہے ہیں عوید نرمان ہے وہاں پتھر وہیں سے ہو رہی تھی پتھر بازی ہو رہی تھی جینیو پر میں جلدی سے ایک سوال اب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں جینیو میں کاویری ہوسٹل میں نون ویج بنے نا بنے برامنامی کی پوچھا کر رہے تھے اے بی بی پی کے چھاتروں کا کہنا ہے کہ ان کو پوچھا کرنے سے روکا گیا ہاتھا پائی کی ناو بتا گئی یہ بھی آپ کو اسی سازش کا ایکسٹینشن لگ رہا ہے جینیو میں جو ہوا ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے کیا سوچ رہا ہے میڈم میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ گوش کھانے کی اجازت اور گوش نہیں کھانے کی اجازت کون ٹائے کرے گا آپ کی آستہ ہے مبارک ہو میری آستہ مجھے مبارک ہو نہ میں اپنی آستہ کو نہ آپ اپنی آستہ کو مجھ پر مسلط نہیں کر سکتے آپ آپ کیسے دیش کو سمیدھان سے چلائیں گے آستہ سے چلائیں گے آپ پھر کس کی آستہ بڑی ہے کم ہے انٹالرنس بریگیڈ ہو گیا ہے دیش میں انٹالرنس بریگیڈ مجھے جینیو کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم مگر میں وائلنس کو کنڈیم کرتا ہوں وہاں پر جو کچھ وائلنس ہوا ہے وہ کنڈیم نیبل ہے مگر میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ اگر آستہ کے نام پر گوش کھانے کی جازت نہیں دیں گے تو پھر میری آستہ کیا ہے رمضان میں شراب کی دکانوں کو بند کر دیجئے نا کون روک رہے آپ کو پورے بند کریں شراب کی دکانوں کو رمضان کے تیس دن آپ بہت دنواد آستہ پر چلے گا دیشہ سمیدھان پر چلے گا بہت دنواد آپ کا آستہ ددین اویسی کی دنواد شکریہ بہت شکریہ آپ